اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نشے کی حالت میں مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں نوجوانوں میں ایک عجیب سی چیز پائی جا رہی ہے کہ وہ ڈرگز لیتے ہیں، اوورڈوزنگ ہو جاتی ہے نتیجتاً اسی اوورڈوزنگ کے نتیجے میں ان کی حلاکت ہو جاتی ہے نشے میں دھت ہوتے ہیں، چاہے شراب کا ہو یا کسی اور منشیات کا ہو اور اسی میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں پتہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آج آپ کو بتاتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ رکھے سب کو اور اگر کوئی کسی اس لطمے پڑا ہوا ہے تو خدا کے لیے چھوڑ دو کیوں اپنی دنیا اور آخرت برباد کرتے ہیں؟ یاد رکھو وہ اسی حالت میں قبر سے اٹھایا جائے گا اور اسے جہنم کے درمیان ایک ایسے گھڑے میں پھینکا جائے گا جس کا نام ہی بے ہوش ہے، سکران ہے اور اس میں ایسی نہر ہے جس میں پانی کی جگہ خون جاری ہے اور اس نشے آور آدمی کے لیے کھانا اور پینا وہی خون ہوگا آئیے میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تفصیلاً رکھتا ہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نشے کی حالت میں مر جاتا ہے من ماتا سکرانا تو کیا ہوتا ہے وہ نشے ہی کی حالت میں ملک الموت کو دیکھے گا اور نشے ہی کی حالت میں منکر نکیر یعنی فرشتوں کو دیکھے گا جو قبر میں اس سے سوال کریں گے اور قیامت کے روز نشے کی حالت ہی میں اٹھایا جائے گا اور اسے جہنم کے درمیان میں واقعے گھڑے میں دھکے لا جائے گا جہاں اس کا نام نشاباز ہوگا اس کے اندر ایک ایسی نہر ہے جس میں پانی کے بجائے خون جاری ہے اس کے لیے نہ وہاں کھانا ہوگا نہ پینا ہوگا مگر وہی خون ہوگا نشاور کوئی بھی چیز ہو اسلام نے ایک مسلمان کو اس سے سختی کے ساتھ روکا ہے کیونکہ منشیات کے استعمال سے ہلاکت اور نقصانات ہیں یاد رکھیں اسلام نے آپ کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے کہ آپ کو ان تمام چیزوں سے روکے جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی بن جائیں اور ہکا اور سگرٹ نوشی اور یہ آج کل ٹوبیکو کے ششے پینہ اور انٹی سیدھی چیزیں یہ بھی آج کل بہت عام ہوگئی ہیں اور ہر آلموسٹ یہ نا اتنی زیادہ عام ہوگئی ہیں کہ بعض گھروں میں تو اس سے معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا اس کو شرم بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں اس طرح دیکھ کرتا ہی ناچکانہ یہ تمام چیزیں عام ہوگئی ہیں کیونکہ گناہ عام ہوگیا ہے اس لیے گناہ کرتے ہوئے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ گناہ کر رہے ہیں جہاں بیٹھے ڈبا کھولا سگرٹ نکالی بیڑی نکالی سلگائی پینا شروع کر دیا مہروانہ پینا شروع کر دیا اور مختلف اور خرافات پتانی کیا کیا خرافات ہیں اور خبر بھی نہیں ہوتی اور دل ایسے پتھر ہو گئے ہیں کہ ندامت بھی نہیں ہوتی پھر ایک وقت تھا کہ جس زمانے میں لوگ شرم کرتے تھے انہیں احساس تھا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں تو کسی کے سامنے نہیں کرتے تھے لیکن وہ کرنا بھی غلط تھا کہ غلط کرتے تو تھے لیکن کم سے کم غلط کا احساس تو تھا اب تو غلط کا احساس بھی ختم ہوگی اور یہ تمباکو نوشی اور ڈرگز اور سٹاف لائک دائی اس جس بکومنگ انبیلیوپلی سو کامنی